محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے حوالے سے گفتگو چل لیے کل بہت ساری باتیں ہوئی تھیں اب آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں ضرورت کے مطابق تفصیل ہوگی حدثنا قطیبتو حدثنا اللیسو ان ابن الہادی ان موس ابن سر جسا ان القاسم ابن محمد ان عائشة انہا قالت رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو بالموت وعندہو قد حن فیہی ماؤن حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ موت کے قریب تھے اور حضور کی بارگاہ میں ایک پیالہ تھا جس میں پانی موجود تھا وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدْحِ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهُ بِالْمَائِ پھر پانی سے اپنا چہرہ مسہ کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی پانی میں تر ہاتھ پھیرتے تھے ثُمَّ يَقُولُ چونکہ اس وقت گرمی آ رہی ہوگی ثُمَّ يَقُولُ پھر یہ دعا کر رہے تھے اللہم اَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ قَالْ يَا يُنْكَحَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ مُنْكَرَاتِ اور سَكَرَاتِ دونوں کا معنی ایک ہی ہے موت کی سختیاں اَعَنَّ يُعِنُّ اِعْنَان اعَانَت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا اَعَانَ يُعِنُ اِعَانَت یہاں پر ایک نون اس کا ہے مادے کا ہے اور ایک نون وقایہ ہے اس وجہ سے ایسا ہوا اَعَانَ يُعِنُ اِعَانَت اللہم اَعِنِّي عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرمائے موت کی سختیوں پر میری مدد فرمائے اب یہاں پر شک راوی ہے مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ کہا یا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برحال دونوں کا معنی ایک ہے تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیاں ہیں حالانکہ وہ تو نبی ہیں ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے آسان موت ہونی چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موت کی سختیاں ظاہر کے اعتبار سے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ موت کی سختیاں ظاہر کے اعتبار سے حقیقتاً معاملہ ایسا نہیں تھا ظاہر کے اعتبار یعنی لوگوں کو ایسا نظر آ رہا تھا لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو جائے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو جائے لیکن رہی بات ملائکہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ تھا تو آپ کو اس سے پہلے بتا جھگا ہوں کہ تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کی روح ملک الموت بے گیر اجازت کے طلب نہیں کرتے نہیں نکالتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ تو یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ وسلم تین دین لگاتار وارگاہے و نبوت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی تعظیم و تقریم کے لئے بھیجا ہے اور اس لئے بھیجا ہے تاکہ اور حضرت جبرائیل علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی کیسی حالت ہے ٹھیک ہے اچھا جی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیسرے دن حضرت ملک الموت کو لے کر آئے اور اجازت طلب کی داخلے کے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے حجر مقدس میں داخل ہونے کی اجازت ہے یا نہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی پھر فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ حکم ہے اگر آپ چاہیں تو مزید آپ کو زندگی دی جائے اور اگر آپ چاہیں تو اس دعوت کو قبول کر لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جس میں مبارک سے نکالی گئی ٹھیک ہے تو یہ موت کی سختیاں واقعی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں تھی بلکہ ظاہران تھی لوگوں کو ایسا نظر آ رہا تھا تاکہ حضور کے مقام اور زیادہ بلند ہو ٹھیک ہے جی ہو گیا حدثنا الحسن بن سباحن البزارو حدثنا مبشر بن اسماعیل ان عبد الرحمن بن العلائی ان ابیہ ان ابن عمرہ ان آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت اس سے پہلے حدیث پاک کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ سن لجئے کہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ جس کو آسان موت آئے یعنی موت کے وقت سختیاں درپیش نہ ہوں تو یہ اچھی موت ہے یہ اچھی موت ہے اور جس کو موت کے وقت سختیاں آئیں موت کی سختیاں آئیں تو یہ مشکل موت ہے یہ اچھی موت نہیں ہے یہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تصور تھا حضرت آئشہ کہتی ہے کہ جب پہلے میرا یہ تصور تھا لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہیں بھی موت کی سختیاں ہو رہی ہیں تو پھر کسی کی موت پر کسی کی آسان موت پر میں رشک نہیں کرتی تھی جبکہ اس سے پہلے کا معاملہ تھا کہ اگر کسی کو آسان موت آتی اور اچھے انداز سے چلے جاتا تھا بغیر کسی تکلیف کے تو میں اس کی موت پر رشک کرتی تھی کہ یہ کس قدر نیک انسان ہے کہ اس کو موت کے وقت تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن جب میں نے حضور کی موت کی سختیاں دیکھی تو پھر میں رشک کرنا بند کر دیا اور مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ موت کی آسانی اور موت کی سختیاں کسی کی فضیلت نہیں بتلاتی ہیں ٹھیک ہے تو موت کی سختیوں سے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیک انسان ہے یا موت کی آسانی سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیک انسان ہے ٹھیک ہے وہ یہ بتا رہا ہے قالت فرماتی ہیں لا اغبط احدا بیہونی موت بعد اللذی رأیتو من شدت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کی موت پر کسی کی موت کی نرمی پر کسی کی آسان موت پر یا میں کسی کی آسان موت کی وجہ سے کسی پر رشک نہیں کرتی تھی بعد اس کے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی دیکھی پھر سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختیاں دیکھنے کے بعد کسی پر آسان موت کی وجہ سے رشک نہ کرنے لگی ٹھیک ہے جی ہاں رشک کرنا پہلے مجھے یہ رشک ہوتا تھا کہ یا اللہ اس کو آسان موت ہوئی تو یہ اچھی علامت ہے یہ اچھا انسان ہوگا اسی وجہ سے ان کو آسان موت آئی تو میں اس پر رشک کرتی تھی کہ کاش کے مجھے بھی ایسی موت نصیب ہوتی تو موت کی سختی یہ برائی کی نشانی نہیں ہے ایسی ہی موت کی نرمی یہ اچھائی کی بھی نشانی نہیں ہے سمجھے ماں آگئی بات چلا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو بہت پریشانی کے ساتھ موت آئی تو یہ بہت برا انسان رہا ہوگا اسی وجہ سے ایسا ہوا ٹھیک ہے ایسا نہیں قال ابو عیسی تو اسی وقت جو معاملہ ہو گیا ختم ہو گیا اب کیا معاملہ ہے سواب کی نیت سے انہ اللہ ہی کیوں پڑھیں گے قال ابو عیسی حضرت ابو عیسی نے کہا سألتو ابا زرعہ تا فقلتو لہو میں نے ابو زرعہ سے پوچھا اور ان سے کہا من عبد الرحمن من عبد الرحمن ابن العلاء ہادا عبد الرحمن بن علاء ہادا یہ کون ہے فقالا ہو عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللچاج ٹھیک ہے یعنی اس روایت کے اندر عبد الرحمن بن علاء ہے ان کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ کون شخصیت ہیں دیکھئے حدیث پاک کی کس قدر تفتیش کر رہے ہیں کس قدر چھانبین کر رہے ہیں کہ اگر کسی راوی کے بارے میں تھوڑا برابر بھی ذرہ برابر بھی اگر معلوم نہیں ہے تو ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تاکہ حدیث میں کوئی کلام نہ ہو کوئی کسی طرح کا ضعف نہ ہو حدیثنا ابو قرآن بن محمد بن العلائی حدیثنا ابو معاویتا ان عبد الرحمن بن ابی بکر وہو ابن الملیکی ان ابن ابی ملیکتا ان عائشتا قالت لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا في دفانه دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین اور تجہیز یہ کیوں تاخیر ہوئی؟ یہاں پر اس کی وجہ آ رہی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضور کو دفن کرنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا سب سے پہلے اختلاف تو یہ ہوا کہ دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے یا ان کو اسی طرح ایک صندوق میں رکھا جائے تابوت میں رکھا جائے جب یہ معاملہ حل ہو گیا تو پھر اس بارے میں اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے مدینہ میں یا پھر جنت البقی میں جنت المعلہ میں یا پھر بیت المقدس میں کہاں دفن کیا جائے فقال ابو بکر تو حضرت ابو بکر نے کہا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن ما نسیتو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو میں نے بھولا نہیں ہے جو مجھے یاد ہے بھی تک فرمایا مَا قَبَدَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْدِعِ اللَّذِي يُحِبُّ اَنْ يُدْفَنَ فِيهِ اللَّهُ تَبْارَكُ وَطَالَىٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیان کر دیا کمالِ علم ظاہر ہوتا ہے اس سے جس وقت کسی اور کے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں آ رہی تھی حضرت ابو بکر کے ذہن میں آ رہی ہیں اِذْ فِنُوْهُ فِي مَوْدِعِ فِرَاشِهِ تو انہوں کو ان کے بستر کی جگہ پر دفن کرو چنانچ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اسی بستر کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہت خودا گیا کی قبر انور خودی گئی حدثنا محمد بن بشار وعباس وعباس الانبری وصغوار بن عبداللہ وغیر واحد قالو حدثنا جحیب بن سعید ان سفیان السوری کی ان موس ابن ابی عائشة ان عباید اللہ ابن عبداللہ ان ابن عباس وعائشة ان ابا بکر قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدما ماتا پہلا والا ما مزدریہ حضرت عائشة سے مرویہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسا لیا وفات کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ میں حضرت عبو بکر نے بوسا لیا اس سے پتا چلا کہ میت کا بھی محبت کے ساتھ بوسا لیا جا سکتا جبکہ کوئی امر شرعی مانے نہ ہو ٹھیک ہے خلاف شرع بات نہ ہو حضرت عائشة سے مرویہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یعنی جہاں پر حضور کی ناشے مبارک تھی فَوَضَعَ فَمَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ تو حضرت عبو بکر نے اپنا مو حضور کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی میں رکھا یعنی بوسا لیا جیسا کہ ابھی پہلے حدیث میں ہم نے پڑھا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى سَعِدَيْهِ اور اپنے دونوں ہاتھ حضرت عبو بکر نے اپنے دونوں ہاتھ حضور کی کلائیوں میں رکھا کلائیاں اس کو کہتے ہیں نا ہاں اپنے دونوں ہاتھ کو حضور کے دونوں کلائیوں پر رکھا اور پھر اپنے مو کو حضور کے پیشانی میں رکھا بوسا لیا وَقَالَ اور کہا وَا نَبِيَّا وَا صَفِيَّا وَا خَلِيلَا اے اللہ کے نبی اے اللہ کے سچے دوست اے اللہ کے خلیل اے اللہ کے صفی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میت کے اوصاف شمار کرنا جائز ہے میت کے اوصاف شمار کرنا جائز ہے جبکہ اس کے اندر نوحہ نہ ہو نوحہ خانی نہ ہو ایک جائز طریقے سے ان کے اوصاف بیان کرنا درست اور جائز ہے بلکہ خلافہ راشدین کی اتباع کرتے ہوئے سنت بھی ہے عمر مستحبی ہے اسی بنیاد پر علماء اکرام کے اوصاف اور ان کے مقام مراتب بیان کیے جاتے ہیں ان کے وفات کے بعد ٹھیک ہے حدثنا بشربنو حلال السواف البسریو حدثنا جعفر ابن سلیمان ان ثابت ان انس قالا لما کانا اليوم اللذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة اضاء منہا کل شین اضاء بمانا استضاء روشن ہو جانا حضرت انس مروی ہے جب وہ دن آیا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو اچھا ہاں صحیح جب وہ دن آیا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی اضاء منہا کل شین تو مدینہ کی ہر چیز روشن ہو گئی مکہ کی مدینہ کی بچیوں نے کہا تھا نا تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَاتِ الْبَدَاعِي وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَعِي جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے روشنی آتی ہے نا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ اَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْم تو جب وہ دن آیا جس میں حضور کی وفات ظاہری ہوئی تو مدینہ کی ساری چیز تاریخ ہو گئی مدینہ کی ہر چیز تاریخ ہو گئی وَمَا نَفَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنَ التُرَابِ وَإِنَّا لَفِي دَفَنِهِ حَتَّىٰ أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا حضرتِ انس کہتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تو ہم اپنے دل کو بلکل صاف سترا شاف و شفاب پاتے تھے اور علم سے منور علم سے روشن پاتے تھے لیکن ابھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی دے کر دفن کر کے ہاتھ بھی نہیں جھاڑا تھا ابھی دفن ہی میں مصروف تھے کہ ہم نے اپنے دل کو بدلہ ہوا پایا اور وہ جو صفائی سترائی اور جو پاکست کی پہلے تھی اب نہ رہی یعنی اس میں کمی آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری برکتیں ہمیں ملتی تھی وہ ختم ہو گئی وَمَا نَفَدْنَا 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 ہاتھ جھاڑنا اور ابھی ہم نے مٹی سے اپنے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے وَإِنَّا لَفِی دَفْا نہیں اور ابھی ہم حضور کے دفن میں مصروف ہی تھے کہ اپنے دلوں کو بدلہ ہوا پایا اپنے دلوں کو اجنبی محسوس کیا یہ مطلب نہیں کہ پہلے ہم ایمان والے تھے اور اب کفر والے ہو گئے یہ مطلب نہیں بلکہ وہ صفائی ستھرائی رقت میلان خشو اور خضو جو پہلے تھا اب اس میں کمی آگئی فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ تو جب وہ دن آیا جس دن حضور کی وفات ہوئی اَغْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءِ تو مدینہ کی مدینہ کی ہر چیز تاریخ ہو گئی ٹھیک ہے اور ابھی ہم نے مٹی سے اپنے ہاتھ نہ جھاڑے تھے اور حضور کی دفن ہی میں مصروف تھے کہ ہم نے اپنے دلوں کو بدلہ ہوا پایا اَنْكَرَا الَقْ پایا اجنبی پایا حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّسَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ اَنْ حِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ نَبِيهِ اَنْ آئِشَةَ قَالَتْ تُوفِّيَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ يَوْمَ الْإِثْنَيينَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری پیر شریف کے دن ہوئی اس کے تفصیل پہلے ہو چکی ہے حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِي عُمَرَ حَدَّسَنَا سُفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ اَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنْ اَبِيهِ قَالَ قُبِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ سَلَّمْ يَوْمَ الْإِثْنَيينَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری پیر شریف کے دن ہوئی فَمَقَثَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَيْلَةَ السَّلَسَائِ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اس دن رکے وَلَيْلَةَ السَّلَسَائِ اور منگل کی بھی رات رہے وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ وَدُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ اور رات میں دفن کیے گئے یعنی منگل کی بھی رات اسی حالت میں گزر گئی پھر منگل کا دن آیا منگل کے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دلایا گیا کفن پہنایا گیا تجہیز تکفین کی گئی پھر اس کے بعد قبر شریف قبر مبارک خودی گئی پھر اس کے بعد اسی میں نماز جنازہ بھی پھر اس کے بعد دفن کا معاملہ تدفین کا معاملہ پیش آیا بودھ کی رات کو یہ حدیث پہلے عظم دیموں پر صدی اللہ علیہ وسلم کیا کون حدیث نبی کو وہی پر دفن کیا انہوں نے ہی تو بتایا تھا ارے بھائی اختلاف کا بھی بھائی پورا مدینہ ہے اتنی تعداد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ساٹھ ہزار فرشتوں نے پڑھی اور تیس ہزار لوگوں نے تیس ہزار لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی اتنے سارے لوگ تھے تو اختلاف کو ختم کرنے کے لئے ایک منٹ تو نہیں لگے گا آج کی طرح ہے کہ چلو واتس اپ میں ہم نے میسیج کر دیا سب کو خبر پہنچ گی اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا یہ سب تصور ہی نہیں تھا مائک بھی نہیں تھا کہ اعلان کر دیتے ہو جاتا معملہ ٹھیک ہے پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے نہیں نا مدینہ میں مدینہ سے باہر ایک میل دور تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نہیں تھے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات زائری ابھی آگے حدیث پاک پڑھیں گے حضرت سفیان نے کہا ان کے علاوہ دوسری رابی نے کہا مساحی کہتے ہیں فاورا جس سے مٹی وگرہ کھو دی جائے سمیعہ صوت المساحی من آخر اللہ اور رات کے اخیر میں فاوروں کی آواز سنی گئی یعنی بدھ کے بدھ کی رات کے اخیر میں جو بدھ کی رات شروع ہو گئی تھی تو اس وقت تک آواز آ رہی تھی جی یو سمعو ہے چلیں سنی جا رہی تھی مزارے کا درجمہ کر لیجئے حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا عبدالعزیز بن محمد ان شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر ان ابی سلمت بن عبدالرحمن بن عوف توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین و دفنا یوم الثلوثائی حضرت ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر شریف کے دن ہوئی اور منگل کے دن تدفین ہوئی ٹھیک ہے کیا مطلب اس کا ابھی میں نے بتایا کہ بودھ کی رات تدفین ہوئی تو مطلب یہ ہوا کہ تدفین کا جو مرحلہ شروع ہوا تھا وہ منگل کے دن سے شروع ہوا تھا تدفین تو ایک بار کی میں نہیں ہوگی اس کے لئے تجہیز چاہیے غسل چاہیے کفن پہنا تدفین چاہیے تکفین چاہیے پھر اس کے بعد تدفین آئے گی پھر اس کے بعد تدفین آئے گی تو مطلب یہ ہے کہ منگل کے دن سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے تھے اور اس کی انتہا کب ہوئی تھی بودھ کی رات کے وست میں بودھ کی رات کے وست میں سمجھے ماں آگئی بات یعنی بودھ کی آدھی رات تک یہ معاملہ چلا تھا اسی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ رات میں بھی فاوروں کی آواز سنی جا رہی تھی ٹھیک ہے اور وست کے ذرا برابر بھی آگے ہو جائے تو آخری لیل کا اطلاق ہو جاتا ہے جی سمجھے ماں آگئی بات تو دونوں حدیثوں میں کوئی اعتراض کوئی تعارض نہیں ہے جہاں پر کہا گیا کہ منگل شریف کے دن تدفین ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے اس کی ابتداء ہوئی اور انتہا کب ہوئی تھی بودھ کی رات کے وست میں حدثنا نصر بن علیکن الجہ دمیو حدثنا عبداللہ بن داود حدثنا سلیمت بن نبیت اخبرنا انعیم بن ابن ابی ہند ان نبیت بن شریط ان سالم بن عبید وکانت له صحبت قال اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرده حضرت سالم بن عبید نے کہا بیچ میں ایک جملے مہترزا وکانا لہو صحبت اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے یعنی ان کو صحابیت کا مقام حاصل ہے قالا وہ کہتے ہیں اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیماری میں اپنی مرض الموت میں بےہوشی تاریخ ہوئی ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو بےہوشی تاریخ ہو سکتی ہے کیونکہ بےہوشی یہ ایک طرح کی بیماری ہے اگرچہ انبیاء اکرام کو بےہوشی تاریخ ہو سکتی ہے لیکن ان کے دل بیدار رہتے ہیں ایسی حالت میں بھی جس طرح کے نیند کی حالت میں ان کے دل بیدار رہتے ہیں البتہ جنون تاری نہیں ہو سکتا ہے پاگلپن تاری نہیں ہو سکتا کیونکہ پاگلپن یہ نقص ہے عیب ہے ٹھیک ہے اور بیماری یہ عیب نہیں ہے بیماری انسان کا ایک خاصہ ہے انسان کی جسم کا ایک آرزہ ہے ٹھیک ہے آرز ہوتی رہتی ہے فافاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے فقالا تو حضور نے پوچھا حضرت الصلاة نماز کا وقت آ چکا ہے یہاں پر نماز سے مراد عشاء کی نماز نماز سے مراد عشاء کی نماز اور یہ جمعہ کے دن کا معاملہ ہے جمعہ کے دن گزرنے کے بعد سنیچر کی رات آتی ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت آ چکا ہے فقالو نعم تو لوگوں نے کہا فقالا تو حضور نے اشارت فرمایا مرو بلالا فلیؤذن بلال کو حکم دو بلال کو کہو کہ وہ ازان دیں ومرو ابا بکر این یسلیا این یسلیا لیلناس اور ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دن گزرنے کے بعد سنیچر کے دن سنیچر کی جو رات آتی ہے عشاء کے وقت سے لے کر کے وفات تک یعنی پیر شریف کے فجر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی تقریبا سترہ وقتوں کی نماز ہوتی ہے کتنے سترہ وقتوں کی ایک ایک نماز تو عشاء کی سنیچر کے دن کے عشاء کی اور پانچ نماز ہیں سنیچر کے دن کی پانچ نماز ہیں اتوار کی کتنی ہو گئی گیارہ ہوئی چلیں بہرحال اس وقت سے یہ معاملہ تھا جی نماز پڑھا کے گئے تھے اجازت لے کے گئے تھے ٹھیک ہے چلیں تو پھر ایسی صورت میں معاملہ یہ ہوگا کہ جمعہ کے دن سے یعنی جمعیرات کی رات سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی ہوگی تب سترہ کی تعداد مکمل ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی زندگی میں سترہ نمازیں ادا کی یعنی سترہ نمازیں پڑھائی ٹھیک ہے البتہ یہاں پر جو شمار کر رہے ہیں تو اس میں کچھ کمی آ رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر جمعہ کے دن گزرنے کے بعد جو عشاء کی نماز آتی اس وقت سے شمار کرتے ہیں تو بارہ نمازیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر جمعہ کی دن گزرنے کے بعد جمعہ کی عشاء سے شروع کرتے ہیں تو پھر سترہ نمازیں مکمل ہو جاتی ہے اس کو کلیر کر کے انشاءاللہ بتاتا ہوں فقالا حضرت او قالا بن ناس لن ناس فرمایا یا بن ناس فرمایا بہرحال دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ ابو بکر کو کہو یا ان کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قالا راوی کہتے ہیں ثم اغمی علیہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہوشی تاریح ہو گئی فعفاقہ پھر حفاقہ ہوا فقالا تو پھر حضور نے پوچھا حضرت الصلاة نماز کا وقت آ چکا فقالو نعم تو لوگوں نے کہا ہاں فقالا تو پھر حضور نے اشارت فرمایا مرو بلالا فلیؤذن ومرو ابا بکر فلیسلی بالناس سمجھیں ماں آگی بات دو مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا پہلی مرتبہ میں صحابہ کرام نے یا حضرت ابا بکر کو نہیں کہا گیا اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ابھی افاقہ ہوا تھا پھر افاقہ ہو جائیں اور تندرس ہو جائیں تو حضور ہی نماز پڑھائیں لیکن پھر بہوشی تاریح ہو گئی دوبارہ جب افاقہ ہوا تو پھر حضور نے پوچھا فقالت آئشہ تو تو حضرت آئشہ بھی وہی پہ تھی حضرت آئشہ نے ارض کیا ان ابی رجلن اسیفن بے شک میرے والد کمزور دل کے انسان ہیں ان کو غم غالب ہو جائے گا آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو غم غالب آنے کی وجہ سے یہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھیں گے رونے لگیں گے یہ میرے والد کمزور دل کے انسان ہیں اذا قام داکل مقام بکا جب وہ آپ کی جگہ پر مسلح امامت پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے فلا یستطیعو تو وہ نماز نہیں پڑھا سکتے امام نہیں بن سکتے فلو امرت غیرہ ہو کاش کہ آپ ان کے علاوہ کسی اور کو حکم دیتے ٹھیک ہے یا پھر یہ کہ یہاں پر لو جو ہے شرط کے لئے اگر آپ ان کے علاوہ کو حکم دیں تو زیادہ بہتر ہوگا لکانا احسن قالا راوی کہتے ہیں ثم اغمی علیہ فر حضور کو بے ہوشی تاریح ہوئی فر افاقہ ہوا فقالا تو حضور نے پوچھا مرو بلالا فالیعظن کہ بلال کو حکم دو کہ وہ آسان دیں اور ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں تین مرتبہ کہنے میں ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہا سکے کہ ابو بکر نے خود بخود جا کر کے نماز پڑھانا شروع کر دیا بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تیسی بار کہنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ حکم رشاد فرمانے پر مسلح امامت پر گئے کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت ابو بکر کو اس کی خواہش تھی ایک ہی بار کہنے پر چلے گئے عہدے کی خواہش تھی ایک ہی بار کہنے پر چلے گئے خواہش نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ بے شک تم لوگ صاحب ہو حضرت یوسف والیاں ہو یوسف والیاں ہو کیا مطلب اس کا یوسف والی کون تھی حضرت زلیخہ یعنی تم زلیخہ کی طرح ہو کس معاملے میں وجہ تشبیح یہاں پر محضوب ہے مطلب یہ ہے دو چیزیں غور کیجئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کیا ظاہر کیا تھا کہ میرے والد کمزور دل کے انسان ہے ٹھیک ہے لیکن حضرت عائشہ کے دل میں یہ نہیں تھا حضرت عائشہ کے دل میں یہ بات چھپی بھی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ پر اگر میرے والد صاحب کھڑے ہوں گے تو لوگ بدشگو نہیں لیں گے لوگ بعد میں ہو سکتا ہے کہ تانہ دیں بدشگو نہیں لیں کہ حضور کے مقام پر کھڑے ہو گئے حضور کی جگہ پر امامت کے لئے آ گئے تو حضرت عائشہ کی دل میں یہ بات پوشیدہ تھی لیکن انہوں نے کیا کہا ظاہر کیا کیا کہ میرے والد کمزور دل کے انسان ہے ٹھیک ہے دل میں کچھ اور تھا ظاہر کچھ اور کیا حضرت زلیخہ کا بھی معاملہ یہی تھا حضرت زلیخہ نے حضرت زلیخہ کو لوگ عورتوں نے کیا کیا تانہ تشنی کی کہ تم ایک گلام سے محبت کرنی لگی تم تو بادشاہ ہے مصر کے عورت کیا بیوی ہو ایسا کیسے ہو گیا تو زلیخہ نے کیا کیا تھا ان عورتوں کو دعوت کیا تھی اور دعوت میں کیا اظہار کیا تھا ان کی عزت و اکرام ان کو خوب عزت دی تھی ان کی خوب تعظم کی تھی اس بات کا اظہار کیا تھا لیکن اس دعوت کا مقصد کیا تھا ان کے دل میں مقصد یہ تھا کہ حضرت یوسف کا حسن ان کو دکھایا جائے گا پھر اس کے بعد وہ مجھ پر جو ملامت کرتی تھی وہ سمجھ جائیں گی کہ ان کا مجھ پر ملامت کرنا درست نہیں ہے میرا ان سے محبت کرنا حق ہے یعنی میں ان سے بلا وجہ محبت نہیں کرتی واقعی میں یہ حسین و خوبصورت ہیں تو دل میں یہ تھا کہ وہ جو مجھ پر تعانی کر رہے ہیں یہ تعانی کرنا بند کر دیں لیکن دعوت میں کیا اظہار کیا تھا عزت و اکرام زیافت تو حضرت زلیخہ نے دعوت میں کسی اور چیز کا اظہار کیا لیکن اس میں مقصد کسی اور چیز کا تھا یہاں پر بھی وہی معاملہ تھا تو اس بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو یوسف والیاں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے حال معلوم ہے سمجھ گئے ٹھیک ہے چلائے تو یہاں پر جمع کا سغہ استعمال کیا تعظیم کے پیش نظر قالا پھر راوی کہتے ہیں فعمرہ بلال فازدنا حضرت بلال کو حکم دیا گیا ازان دی وعمرہ ابو بکر اور حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا فصلہ بن ناس تو لوگوں کو انہوں نے نماز پڑھائی چلائے ایک لمبی حدیث پاک